دیکھئے بھی کتاب پر اچھا بھئی نح میر ہم پڑ رہے ہیں جو تصنیف ہے میر سید السند کی اور تو یہ میر سید السند اس نام سے بھی مشہور ہیں اور میر سید الشریف اس نام سے بھی مشہور ہیں اور بڑی پیاری کتاب انہوں نے لکھی سینکڑوں سال گزر گئے یہ علماء کی توجہ کا مرکز ہے ابتدائی طلبہ کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے صرف ضروری ہے اور انہوں نے بھی خطبے میں ذکر کیا تھا کہ میری کتاب سے پورا فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ جب علمِ صرف کے ماہر ہوں گے علمِ صرف پڑھ چکے ہوں گے تو گزشتہ سبق میں ہم نے علاماتِ اسم پڑھنا شروع کی تھی اور اس سے گزشتہ سبق میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب کوئی بڑی عبارت آپ کے سامنے آئے بڑا جملہ آئے جس میں دو سے زیادہ الفاظ ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر اسم فیل اور حرف کو الگ الگ کریں اور پھر اس کے بعد معرب اور مبنی کو پہچان لیں اور اس کے بعد عامل اور معمول کو دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ آپس میں یہ کلمات کس طرح جڑے ہوئے ہیں کس سے جڑے ہیں کس سے نہیں جڑے تو اس سے آپ کو مسند اور مسند علیہ کا پتہ چل جائے گا اور جب مسند اور مسند علیہ کا پتہ آپ کو چل جائے گا تو آپ کو جملے کا صحیح صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا تو اب ان چیزوں کو پہچاننا کیسے ہے یہ جو چار پانچ چیزیں انہوں نے ترتیب وار بیان کر دیں تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ اسم فیل اور حرف کو پہچان لیں کس کو پہچان لیں اسم فیل اور حرف کو پہچان لیں تو اسم فیل اور حرف کو کیسے پہچانیں گے اس کے لئے انہوں نے اسم فیل اور حرف کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی علامتیں پڑھیں تھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے اسم کی تعریف اور ایک ہے اسم کی علامتیں تعریف سے کوئی چیز ذہن میں ممتاز ہو جاتی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے اور علامت سے خارج میں کوئی چیز ممتاز ہوتی ہے باقی چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے جیسے کسی کی تلاش کے لئے آپ نے کسی کو بھیجا تو آپ اس کی نشانیاں اس کو بتلاتے ہیں کہ اس نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اس رنگ کی پگڑی پہنی ہوگی اس رنگ کے جوتے پہنے ہوں گے یا اس رنگ کی گاڑی میں وہ بیٹھا ہوگا تو وہ نشانیوں سے آپ خارج میں اس آدمی کو پہچانتے ہیں تو اسی طرح یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے اسم فیل اور حرف کی آپ آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں اور پھر یہ نشانیوں اور ان علامتوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو اسم کی علامتیں ہیں وہ فیل میں نہیں ہوں گی اور جو فیل کی علامتیں ہیں وہ اسم میں نہیں ہوں گی اگر علامتیں ایک دوسرے جگہ میں بھی پائی جائیں پھر تو وہ علامت ہی نہ رہی بھئی اگر وہ علامت اسم میں بھی ہے فیل میں بھی ہے حرف میں بھی ہے تینوں میں آتی ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ علامت آ بھی جائے تو وہ تو اسم بھی ہو سکتا ہے فیل بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے وہ ایسی ایسی علامتیں اور نشانیاں آپ کو بتلائیں گے اسم کے نشانیاں جو صرف اسم میں پائی جائیں فیل اور حرف میں نہ ہوں فیل کے اندر جو نشانیاں ہوں گی وہ اسم اور حرف کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی آسانی سے اسم فیل اور حرف کو پہچان سکیں گے تو کل کے سبق میں اسم کی علامتیں آپ نے پڑھی تھیں انہوں نے گیارہ علامتیں آپ کو بتلائیں اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ گیارہ ہی علامتیں نہیں ہیں یہاں انہوں نے موٹی موٹی اور آسان علامتیں جو ابتدائی درجے کے طلبہ آسانی سے یاد کر سکیں وہ انہوں نے بیان کر دیں تو کوئی گیارہ علامتیں بیان کی حالانکہ اسم کی کوئی پچیس تیس یا اس سے بھی زیادہ علامتیں علامانیں ذکر فرمائی ہیں اسی طرح فیل کیے غالباً آٹھ دس علامتیں صرف ذکر کریں گے فیل کی بھی حالانکہ پندرہ بیس سے بھی زائد علامتیں علامانیں اور کتابوں میں بیان کی ہیں تو یہاں صرف وہ موٹی موٹی اور آسان علامتیں جو آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں وہ بیان کریں گے تو کل گیارہ علامتیں اسم کی بتلائیں تھیں پہلی علامت کیا تھی کہ اس کے شروع میں کیا آئے علف لام یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے بھئی ان کے ذریعے آپ فوراً حل کریں گے عبارت حل ہوگی سمجھ میں آئے گی آپ کو پہلی علامت یہ کہ کسی لفظ کے شروع میں علف لام آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے اسم ہے دوسری علامت یہ کہ اس کسی لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے تو پھر آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہیں اور حروف جارہ کل سترہ ہیں کل کتنے ہیں سترہ ہیں اور یہ آگے ان کا ذکر آ جائے گا بس اتنا یاد رکھیں کسی بھی لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے تو وہ اسم ہے کیونکہ فیل یا حرف پر حرف جر داخل نہیں ہو سکتا تیسری علامت انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے تنوین فیل یا حرف کے آخر میں نہیں آئے گی اور چوتھی علامت انہوں نے یہ بتلائی تھی کہ وہ لفظ مسند الے ہو دیکھو ایک ہے مسند ایک ہے مسند الے مسند الے کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے زیدون قائمون کس کے بارے میں بات کی زید تو زید ہوا مسند الے اور کیا بات کی کہ قائمون وہ کھڑا ہے تو یہ ہے مسند تو مسند الے وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند وہ جو بات کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں اور آپ نے پڑھا تھا کہ فیل صرف مسند بنتا ہے مسند علی نہیں بن سکتا اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند علی جبکہ اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند علی بھی تو مسند علی صرف اسم بن سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں تو جب کوئی لفظ مسند علی ہو تو آپ سمجھیں یہ اسم ہے پانچویں علامت انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ کوئی لفظ اگر مضاف ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے اسم ہے مضاف ہونا اسم کی علامت ہے اور اسی طرح اگر کوئی مسغر ہو مسغر میں نے بتایا تھا کہ کسی اسم سے اس میں چھوٹا ہونے کا معنی پیدا کرنے کے لیے تصغیر بنائی جاتی ہے کیا بنائی جاتی ہے تصغیر جیسے رجلن سے رجلن یعنی فعیل وزن پر لے جاتے ہیں عموماً بھئی اور بھی اوزان ہیں لیکن بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ اس کو فعیل وزن پر لے جاتے ہیں تو دیکھو جیسے رجلن کیا معنی ہوگا رجل کا معنی تھا آدمی مرد تو رجل کا معنی چھوٹا آدمی یا چھوٹا مرد اسی طرح کتاب اس کی تصغیر کیا آئے گی کتاب یعنی چھوٹی کتاب اور نیز یہ کبھی کبھار محبت یہ بھی یہ تصغیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی تحقیر اور احانت کے لیے بھی تصغیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی ایک آدمی بداخلاق ہے کسی نے اس کا ذکر کیا کہ وہ مثلا رجل کے ساتھ اس کو ذکر کیا تو دوسرے نے تحقیر کے طور پر کہا کہ بھئی وہ رجل کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ تو بداخلاق آدمی ہے وہ رجیل ہے چھوٹا سا ایک آدمی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ تصغیر یہ کس کی علامت ہے اسم کی تصغیر کس میں آئے گی صرف اسم میں آئے گی تو قریش یہ کیا ہے مسغر ہے یہ اسم ہے فعیل وزن پر اس کے بعد اگلی علامت انہوں نے ذکر کی تھی کہ کوئی لفظ منصوب ہو اسم منصوب اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یائے مشدد ہو یہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے لاہور کی طرف کسی چیز کی آپ نسبت کرنا چاہیں تو یائے مشدد آخر میں ملا دیں گے لاہوری یون یعنی لاہور والا پاکستان کی طرف کسی کی نسبت کرنا چاہیں تو اس کے آخر میں یائے مشدد ملا دیں گے پاکستانی یون پاکستان والا یا پاکستان کی طرف منصوب تو اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں یا وہ تصنیہ اور جمع ہو بھی تصنیہ میں نے بتلایا تھا تصنیہ کہ جو دو پر دلالت کرے دو افراد پر جیسے رجل کا معنی ایک آدمی لیکن اسی سے ہم تصنیہ بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے عربی میں آخر میں علف اور نون بڑھا دیتے ہیں تو وہ بنجے گا رجلانی رجلانی کا کیا معنی دو آدمی کتاب کا معنی ایک کتاب اور دو کتابوں میں کیا کہیں گے کتابانی تو کبھی علف نون آتا ہے اور کبھی یا نون آخر میں آئے گی رجلن رجلانی اور رجلینی کتاب سے کتابانی اور کتابانی قلم سے قلمانی اور قلمانی یہ تصنیہ ہے اور ایک علامت جو ہے وہ جمع ہے جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے جیسے ایک ہو تو کہیں گے رجل دو ہو تو کہیں گے رجلانی یا رجلینی اور دو سے زیادہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے رجال اور یہ جمع ہے تین اور تین سے زیادہ پر بولا جاتا ہے اور یہ اسم کی علامت ہے تو رجال کیا ہے اسم آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ یہ کیا ہے جمع ہے اسی طرح قلم کی جمع کیا آئے گی اقلام اور کتاب کی جمع کیا آئے گی کتوب اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ آپ نے ہمیں بتلایا کہ یہ تصنیہ اور جمع اسم کی علامت ہے تصنیہ اور جمع تو ہم نے فیل میں بھی پڑا ہے زاربہ زاربہ زاربو دیکھو تصنیہ اور جمع ہے فیل مزارے میں بھی ہے کیا ہے تصنیہ اور یزربونا کیا ہے جمع تو وہاں بھی تصنیہ اور جمع آتا ہے تو جواب میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کبھی بھی تصنیہ اور جمع نہیں آتا یہ فیل کے آخر میں زمیریں بدل رہی ہیں تصنیہ اور جمع کی زمیریں آ رہی ہیں ورنہ خود فیل مفرد ہی رہتا ہے زاربہ زاربہ دیکھو اس کے آخر میں یہ جو علف ہے یہ تصنیہ کی ضمیر ہے اس کو ذرا ہٹا دو علف کو ہٹاؤ کیا رہ گیا ذارہ با فیل اسی طرح مفرد ہے ذارہ بو اس کے آخر میں کیا ہے یہ واؤ جمع کی ضمیر اس واؤ کو ذرا ہٹاؤ کیا رہ گیا ذارہ با رہ گیا بھئی تو فیل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے اس کے ساتھ فائل کی ضمیر کبھی مفرد والی آئے گی کبھی تصنیہ والی اور کبھی جمع والی تو وہ فائل کی ضمیر ہوگی وہ فیل نہیں ہے بھئی اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ موصوف ہو موصوف بھئی وہ چیز جس کی کوئی صفت یعنی کوئی اچھائی یا برائی بیان کی جائے جیسے میں نے کہا بہادر آدمی دیکھو میں نے آدمی کی اچھائی بیان کی یا میں نے کہا سچا آدمی دیکھو میں نے اس کی اچھائی بیان کی یا میں نے کہا کنجوس آدمی دیکھو میں نے اس کی برائی بیان کی تو یہ جو صفات ہیں اردو کے اندر پہلے آتی ہیں اور عربی میں بعد جیسے اچھا آدمی دیکھو اچھا کا لفظ پہلے آیا اور آدمی جو موصوف ہے وہ بعد میں دیکھو سچا آدمی سچا کا لفظ پہلے آیا صفت پہلے آئی اور آدمی جو موصوف ہے وہ بعد میں آیا اور اسی طرح بہادر آدمی دیکھو بہادر جو صفت ہے وہ پہلے آئی اور آدمی جو موصوف ہے وہ بعد میں آیا لیکن عربی میں اس کا برعکس ہے عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور اس کے بعد صفات آتی ہیں جیسے رجلن شجاعن رجلن تو رجلن ہے موصوف اور شجاعن اس کی صفت شجاعن کا کیا معنی بہادر تو اردو میں دیکھو بہادر آدمی بہادر پہلے تھا اور آدمی بعد میں لیکن عربی کے اندر آدمی یعنی رجل پہلے ہے اور شجاعن اس کی صفت بعد میں ہے تو موصوف ہونا یہ اسم کی علامت ہے جس لفظ کی کوئی صفت آ جائے آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے اسم ہے رجلن شجاعن آپ کو کیا پتا چلا کونسا لفظ اسم ہے رجل کیونکہ اس کے آگے اس کی صفت شجاعن آ رہی ہے اور شجاعن کیا ہے وہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اسم کیسے پتا چلا اس کے آخر میں تنوین ہے شاباش اور آخری علامت انہوں نے بتلائی تھی کہ اس کے ساتھ تائم متحرک جوڑ جائے تائم متحرک اس کے ساتھ جوڑی ہو جیسے زاربن سے زاربتن فاتحن سے فاتحتن مانعن سے مانعتن تو اس سے مراد وہ گولتا ہے یہ گولتا پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے ایک لمبیتا ہے زاربا زاربا زاربو زاربت یہ دیکھو یہاں لمبیتا لکھتے ہیں اور یہ ساکن ہوتی ہے اور یہ جو گولتا ہوتی ہے زاربتن اس پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے تو یہ جو گولتا ہے یہ اسم کی علامت ہے یہ صرف اسم کے ساتھ جوڑے گی جس لفظ کے ساتھ یہ علامت جوڑ جائے یہ گولتا آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہے تو آپ مجھے بتائیے زاربتن یہ کیا ہے اسم کیسے پتا چلا آخر میں گولتا جوڑی ہوئی ہے اب آئیے بھئی آگے فیل کی علامتیں ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہ علامت فیل آنس اور فیل کی علامت وہ ہے کہ قد در اولش باشد کہ قد جو ہے اس کے شروع میں ہو اولش یہ شین کس لیے آتا ہے اس کے لیے اول یعنی پہلے اولش اس سے پہلے یا اس کے شروع میں کہ قد در اولش باشد کہ قد اس کے شروع میں ہو چون قد زاربا جی فیل کی پہلی علامت کیا ہے قد قد جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے فیل ہے جیسے قد زاربا جی قد زاربا میں زاربا کیا ہے فیل آپ کو کیسے پتا چلا اس کے شروع میں قد ہے یاسین باشد یاسین اس کے شروع میں ہو چون سیاظریبو سیاظریبو یاد رکھو عربی زبان میں سین اور سوفا سوفا کبھی آگے بیان آ رہا ہے سین اور سوفا فیل پر داخل ہوتے ہیں سین اور سوفا جیسے سین داخل ہوا تو یاظریبو پر سین داخل کیا سیاظریبو اور کبھی سوفا داخل کرتے ہیں سوفا یاظریبو یہ جو فیل مزارع ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں علم سرف کے اندر کہ اس میں حال اور استقبال دونوں معانی ہوتے ہیں یاظریبو کا کیا مانا وہ پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کرے گا ایک آدمی اس وقت پٹائی کر رہا ہے تو بھی میں کہوں گا یاظریبو میں احتمال تو دونوں ہوتے ہیں حال کا بھی اور استقبال لیکن ایک وقت میں ایک ہی زمانہ آئے گا یا حال آئے گا اگر حال آ گیا تو استقبال نہیں اور اگر استقبال آ گیا تو حال نہیں ایک ہی وقت میں دونوں زمانوں کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے پھر آپ نے موقع محل دیکھنا ہے کہیں حال والا ترجمہ ٹھیک ہے تو پھر حال ہی کا ترجمہ کریں گے استقبال والا نہیں اور کہیں استقبال والا ترجمہ ٹھیک ہے تو استقبال والا ہی کریں گے حال کا ترجمہ نہیں کریں گے تو اب مزارے میں دونوں احتمال ہوتے ہیں حال کا بھی اور استقبال کا بھی دونوں احتمال ہوتے ہیں لیکن جب مزارے پر سین یا سوفہ داخل ہو جائے اب یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا اب حال والا ترجمہ نہیں کرنا تو یز ریبو کا معنی وہ پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کرے گا یہ یوں کو وہ پٹائی کر رہا ہے یا وہ پٹائی کرے گا لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں سا یا ضریبو سین داخل کر دیا آپ کیا ترجمہ کریں گے وہ پٹائی کرے گا یعنی مستقبل کی بات ہوگی اب حال کی بات نہیں اسی طرح سوفہ یا ضریبو اس کا بھی یہی معنی کہ وہ پٹائی کرے گا حال کی بات نہیں اور یاد رکھنا تو یہ سین اور سوفہ مستقبل کے لئے آتے ہیں مستقبل قریب کے لئے تو ترجمہ یوں کریں گے سا یا ضریبو زیدن عن قریب زید پٹائی کرے گا کیسے ترجمہ کریں گے عن قریب زید پٹائی کرے گا اور سوفہ یا ضریبو اس کا بھی وہی ترجمہ ہوگا عن قریب زید پٹائی کرے گا سا یا ضریبو کا کیا ترجمہ اور سوفہ یا ضریبو زیدن عن قریب زید پٹائی کرے گا دونوں مستقبل کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور مستقبل قریب کے ساتھ کر دیتے ہیں خاص لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سین جو ہے وہ زیادہ قریب کے لئے ہے زیادہ قریب کے لئے مثلا آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ زید کل پٹائی کرے گا اور عمر پرسوں پٹائی کرے گا اب کل یا پرسوں کے علاوہ ویسے اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں زید کب کرے گا مثلا ایک دن بعد اور عمر کب کرے گا دو دن بعد تو پھر کیسے کہیں گے سیہ ضریبو زیدن دیکھو ایک دن بعد زید کر رہا ہے اور عمر دو دن بعد کر رہا ہے تو کیا کہیں گے سوفہ یا ضریبو عمرن دیکھا سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا معلوم کہ ایک کے لئے سین لائے ایک کے لئے سوفہ لائے معلوم وہ سین جو ہے وہ قریب ہے اور سوفہ اس کے مقابلے میں بعید ہے دور ہے بعد سمجھ میں آگئی تو یہ فرق ہے سین اور سوفہ میں اور یہ دونوں فیل کی علامتیں ہیں جہاں سین نظر آجائے شروع کی لفظ میں آپ سمجھ جائیں یہ فیل ہے یا سوفہ شروع میں آجائے تو آپ سمجھ جائیں یہ فیل ہے تو کہتے ہیں یا سین باشد یا سین ہو یعنی اس کے شروع میں چونسا یا ضریبو عن قریبو پٹائی کرے گا یا سوفہ باشد یا سوفہ ہو اس کے شروع میں چونسا یا ضریبو عن قریبو پٹائی کرے گا ترجمہ ایک جسا ہی ہوگا عن قریبو پٹائی کرے گا تو سین آتا ہے قریب کے لیے اور سوفہ اس کے مقابلے میں بعید کے لیے ویسے دونوں قریب کے لیے ہیں لیکن تقابل کریں تو سین زیادہ قریب کے لیے اور سوفا کم قریب کے لیے یا حرف جزم بود یا کسی لفظ کے شروع میں حرف جزم ہو جو جزم دیتا ہو کیا دیتا ہو جزم چون لم یا ذریب جیسے لم یا ذریب آپ نے گردان پڑھی ہے فیل نفی جحد با لم یا ذریب دیکھو باپر آخر میں یا ذریب اس لفظ کے آخر میں باپر ہم کیا پڑھ رہے ہیں زمہ یا ذریب باپر پیش ہے لیکن حرف جزم لم لے آو اب کیسے پڑھیں گے لم یا ذریب دیکھا باپر جزم آ گیا سکون آ گیا تو یہ خروف کچھ حروف ہیں جو جزم دیتے ہیں اسی طرح ان ہے ان حرف شرط وہ بھی کیا کرتا ہے جزم تو یہ علامت ہے فیل کی جس لفظ کے شروع میں حرف جزم آ جائے آپ سمجھ جائیں یہ فیل ہے اسم کے اندر اس کے شروع میں حرف جر آتا تھا اسم کی علامت کیا تھی کونسا حرف آئے حرف جر اور فیل کی علامت ہے کہ اس پر حرف جزم آتا ہے تو اسم میں جر آئے گا حرف جر کی وجہ سے اور فیل کے اندر جزم آئے گا کس کی وجہ سے حرف جزم کی وجہ سے تو حرف جزم کس کی علامت فیل تو کہتے ہیں یا حرف جزم بواد یا حرف جزم ہو چون لم یا ضرب جیسے لم یا ضرب یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ مل جائے چون زارابتو زارابتا زارابتی دیکھو یہ تین سیغے ذکر کر دیئے انہوں نے تین سیغے بھئی ضمیر مرفوع ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد بھئی آپ نے گردانیں پڑی ہیں زارابا زارابا زاربو زارابت زارابتا زارابنا زارابتا زارابتما زارابتم زارابتی زارابتما زارابتن زارابتو زارابنا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو زارابا یہ فیل ہے اس کے آخر میں کوئی自میر جڑی ہوئی نہیں ہاں اس کے اندر ضمیر ہوا چھپی ہوئی ہے وہ ضمیر کیا ہے چھپی ہوئی ہے تو وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کو کہیں گے مستطر کیا کہیں گے مستطر کا معنی ہے چھپی ہوئی چھپی ہوئی تو ضرابا کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی اور اگر ضمیر ظاہر ہو یعنی تلفز کرتے ہیں بقاعدہ آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو ضمیرِ بارز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بارز بارز کا معنی ہے ظاہر ظاہر تو دیکھو زارابہ اس کے ساتھ کوئی ضمیرِ بارز ہے نہیں زادرابہ یہ تو فیل کے حروف ہیں تینوں تو آخر میں کوئی ازائد حرف نہیں تو اس کے اندر ضمیر تو ہے لیکن وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے مستطر ہے کیا ہے زبان سے دوہرائیں بھئی کیا ہے مستطر اور اگر وہ پڑھنے میں بھی آ جائے ظاہر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ضمیرِ بارز کہتے ہیں تو زارابہ کے اندر ساتھ کونسی زمیر ہے زمیرِ مستطر ہے زارابہ زارابہ جی علف آ گیا یہ علف کیا ہے یہ زمیر ہے اور زمیرِ بارز ہے ظاہر ہے دیکھو میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں اس کو باکو میں اس کی وجہ سے باکو لمبا کر رہا ہوں زارابہ دیکھو آپ کو پتا چل گیا میں نے علف پڑھا ہے اور زارابہ جی یہ اس کے آخر میں واؤ کیا ہے ضمیر ہے اور کونسی ہے بارز ہے زمیرِ بارز سارے سیغوں میں ذرا دیکھ لیں پھر سنیں زارابہ کونسی ضمیر کونسی ضمیر ہوا اور وہ کیا ہے مستطر ہے پہلے ضمیر بتایا کرو پھر بتایا کرو کہ کونسی ہے زارابہ کونسی ضمیر ہوا اور وہ کیا ہے مستطر ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی زارابہ علف یہ تصنیہ کا سیغہ ہے تو جو سیغہ ہو وہی ضمیر ہوگی تو یہ کونسی ضمیر تصنیہ مذکر کی ضمیر اور یہ بارز ہے یا مستطر ہے بارز ہے ہم اس کو بقاعدہ پڑھ رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں زارابہ یہ کونسی ضمیر واؤ ضمیر ہے اور یہ کونسی ہے بارز ہے اور کونسی ضمیر ہے یہ کس چیز کی ہے جامعہ مذکر کی جمع مذکر زارہ بط یہ تا تانیس والی ہے یہ لمبی تا کیا ہے تانیس کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتلا رہی ہے کہ یہ فیل کرنے والی ذات کوئی مؤنس ہے کوئی مذکر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو زارہ بط یہ جو لمبی تا ساکن ہے فیل ماضی میں یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ صرف تانیس کی علامت ہے جیسے اسم کے اندر وہ گولتا تانیس کی علامت تھی زاربن کا مانا پٹائی کرنے والا مرد اور زاربتن اس کے ساتھ گولتا جوڑ دی تو مانا کیا ہوا پٹائی کرنے والی عورت تو وہاں اسم میں گولتا تانیس کی علامت ہے اور فیل کے اندر یہ لمبی تا جو ساکن ہے اس پر کوئی حرکت نہیں یہ تانیس کی علامت ہے جی تو زارہ بط اس کے اندر اس کے اندر ہاں ہیہ زمیر ہے اور یہ تا کیا ہے صرف تانیس کی علامت اور ہیہ زمیر کونسی ہے بارس ہے مستطیر ہے مستطیر ہے چھپی ہوئی ہے ہمیں نظر نہیں آرہے ہم اس پر تلفز نہیں کر رہے اگلا سیغہ زاربتا علف ہے تا وہی ہے زاربت والی تا ہے زاربتا دیکھو تسنیہ مؤنس کا سیغہ ہے تو یہ علف کیا ہے زمیر اور بارس ہے مستطیر بارس اور کونسی زمیر ہے تسنیہ مؤنس غائب پہلے ایک علف آیا تھا وہ کیا تھا تسنیہ مذکر غائب زاربا اور یہ زاربتا یہ کیا ہے تسنیہ مؤنس غائب کیونکہ سات تا تانیس والی بھی جڑی ہوئی ہے زاربت زاربتا زاربنا اس میں زمیر کیا ہے نون ہے اور یہ بارس ہے مستطیر ہے بارس ہے اور کونسی زمیر ہے یہ جو سیغہ ہو وہ بول دیا کرو جامع مؤنس کی زمیر ہے وہ سب عورتیں اگلا سیغہ زاربتا جی یہ تا کیا ہے بارس ہے مستطیر ہے نہیں زمیر کیا ہے اس میں زاربتا زاربتا جی یہ تاز امیر ہے انتہ کیوں کہہ رہے ہو تاز امیر ہے تاز امیر ہے بات سمجھ میں آگئی یہ تا خود زمیر ہے ہاں انتہ تو آپ تب نکالتے ہیں وہ تازریبو مزارے میں ہے تازریبو کچھ آخر میں جڑا ہے نہیں تو مخاطب کی زمیر ہے وہ انتہ نکالنی پڑے گی یہاں تو خود ساتھ زمیر جڑی ہوئی ہے نظر آرہی ہے آپ اس پر تلافظ کر رہے ہیں تو زاربتا کونسی زمیر ہے تاز امیر ہے یہ تا تو یہ تاز امیر ہے اور کونسی زمیر ہے یہ بارز ہے مستطر ہے بارز ہے اور کس چیز کی زمیر ہے یہ واحد مذکر حاضر زاربتما جی کیا زمیر ہے تمہ اور کونسی زمیر ہے اور بارز ہے مستطر ہے بارز اور کس چیز کی زمیر ہے تسنیہ مذکر حاضر دیکھو جو سیغہ ہو وہ بول دیا کرو وہی زمیر ہوتی ہے زارب تم اس میں کونسی زمیر ہے تم زمیر ہے بارس ہے مستطر ہے اور کونسی زمیر ہے کس چیز کی ہے جمع مذکر حاضر زارب تی جی کونسی زمیر ہے تینی کے ناتور مومن طلباتی کہتے ہیں تا کہو وہی علف بات تا یہ حرف کیا ہے تا تو یہ تا زمیر ہے یہ بارس ہے مستطر ہے بارس ہے ہم اس پر تلفز کر رہے ہیں بقائدہ اور کس چیز کی زمیر ہے واحد مؤنس حاضر زارب تم کونسی زمیر تم بارس مستطر بارس کس چیز کی زمیر ہے تسنیہ مؤنس حاضر زارب تن کیا زمیر ہے تن اور بارس ہے مستطر بارس ہے ہم تلفز کر رہے ہیں اور کس چیز کی زمیر ہے جمع مؤنس حاضر اگلا سی غا زارب تو جی کونسی زمیر تا تو نہیں کہنا تو نہیں کہنا طلبہ مؤمن تو کہتے ہیں تا زمیر ہے الف بار تا یہ حرف بولتے ہیں جو آخر میں ایک ہو تو حرف بولتے ہیں جیسے چلو یہ بات بھی آگئی یاد رکھو وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو جب اس کو ذکر کرنا ہو اس کا نام لینا ہو تو حروف تحجی میں جو اس کا نام ہے وہ لیتے ہیں دیر سے دیکھو زاربہ زاربہ جی اس کے آخر میں کونسی زمیر الف الف کیوں کہہ رہے ہیں آ کیوں نہیں کہتے ابھی آپ تی کہہ رہے تھے ابھی آپ تو کہہ رہے تھے تو یہاں بھی آ کہو نہ کہو یہ آ زمیر ہے کوئی کہتا ہے آ نہیں کیونکہ یہ ایک حرف ہے جب ایک حرف ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو علف باتہ کے اندر ہے اور علف باتہ میں اس ایک حرف کو کیا نام ہے جو زاربہ کے آخر میں ہے علف ہے تو یہ علف زمیر ہے اور زاربتہ یہ کیا ہے تا ہے اور زاربتو یہ بھی کیا ہے تا ہے اور زاربتی یہ بھی کیا ہے تا ہے ہاں اگر ایک سے زیادہ حرف ہو پھر وہی نام لو زیسے زرب تمہ دیکھو تمہ آپ نے تا میم تین حرف تھے تو وہی نام لے لیا جو یہاں بن رہا ہے تمہ زرب تم کتنے حروف تم تم میں دو حروف تا اور میم تو تم ہی ذکر کر دیا لیکن جب ایک حرف ہو تو وہ نام لو جو حروف تحجی کے اندر اس کا تھا پھر دیکھو زربا میں کیا زمیر ہوا زربا میں دیکھا ایک حرف ہے زربو میں دیکھا ایک حرف ہے تو وہ والا نام لیا صورت سمجھ میں آگئی اچھا اب آئیے زربتو زربنا آخری دوسری غیر رہ گئے تھے ماضی کے زربتو میں کونسے زمیر تا زمیر ہے اور بارز ہے مستطر ہے بارز ہے اور کس چیز کی زمیر ہے واحد متقلم اور زربنا نا دیکھا نون اور علیف دو حرف ہے نا تو اب یہی نام لو نا زمیر ہے اور بارز ہے مستطر ہے بارز ہے اور کس چیز کی زمیر ہے جمع متقلم یہیوں کو متقلم معل غیر کی زمیر ہے اب پھر زرہ جلدی سے دہراؤ زربا میں کونسے زمیر ہوا اور بارز مستطر مستطر زربا علیہ زربو واؤ زربت ہیا اور یہ تا کیا ہے مونس کے علامت ہے صرف یہ لمبی تا یہ فیل کی علامت ہے یہ لمبی تا تانیس کے لیے صرف فیل میں آتی ہے اسم میں گول تا آتی ہے اچھا زربت ہاں علیف تا تو تانیس کی علامت ہے زمیر وہی زربت جو زربت میں تا ہے وہی زربتہ میں بھی ہے لیکن یہاں چونکہ آخر میں علیف آ گیا اور علیف اپنے سے ماقابل ہمیشہ زبر چاہتا ہے لہذا اس تا پر ہم نے زبر پڑ دی ورنہ یہ تا اصل میں ساکین ہے تو زربتہ میں کیا ہے علیف زربنا نون دیکھا نا نہیں کہا آپ نے کیونکہ ایک حرف ہے تو نون زمیر زربتہ تا زمیر زربتو ما تما زمیر زربتم تم تم زمیر زربتی تا زمیر طریقہ سمجھ میں آ گیا اسی طرح مزارے میں بھی آ جاؤ یہ بھی دیکھ لو کیونکہ یہ تو فیل کے اپنے حروف ہیں آگے کوئی لفظ کوئی حرف نہیں جڑا ہوا تو ہم کہیں گے اس کے اندر کونسی زمیر ہے ہوا جو سیغہ ہے اس کے مطابق زمیر نکال لیں گے اور سیغہ کونسا ہے واحد مذکر غائب تو واحد مذکر غائب کی زمیر ہوا نکال لیں اور یا ذریبانی یاد رکھو یہ فیل مزارے کے آخر میں جو نون آتا ہے سوائے جمع مؤنس کے سیغوں کے سوائے کس کے باقی جتنے نون آئے یہ نون اعرابی ہیں یہ زمیریں نہیں ہیں کیونکہ یہ لم اور لم کی وجہ سے گرتے ہیں یا نہیں گرتے یہ گر جاتے ہیں تو لہٰذا یہ زمیریں نہیں ہیں یا ذریبو کونسے زمیر ہوا بارس مستطر یہ مستطر چھپی ہوئی ہے اور کونسے زمیر ہے واحد مذکر غائب یا ذریبانی علف ہے نون تو اعرابی ہے یا ذریبو نا وہ ہے تزریبو اس کے آخر میں کچھ نہیں تو اس کے اندر ہیا زمیر تزریبانی علف ہے نون اعرابی ہے یا ذریبنا یہ جمع مؤنس کے سیغوں میں نون زمیر ہے یا ذریبنا نون ہے تزریبو تزریبو ہاں انتا کیونکہ زواد رابا آخر میں کچھ جڑا ہوئے ہیں نہیں تو آپ زمیر اس سیغے کے مطابق نکال لو واحد مذکر حاضر والی اور وہ انتا ہے اور وہ مستطر ہے بارز ہے مستطر تزریبانی علف تزریبو نا وو تزریبینا یا تزریبانی علف تزریبنا نون ہے ازریبو آنا زواد رابا تو فیل کے ہیں آگے تو کچھ ہے ہی نہیں تو اسی کے اندر زمیر ازریبو میں کیا ہے آنا مستطر ہے بارز ہے مستطر ہے اور ناظریبو میں نحنو زمیر چھپی ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو یہ ساری فائل کی زمیریں ہیں فائل کی اور فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ ان زمیروں کو کہیں گے کہ یہ زمیریں مرفوع ہیں اور متصل ہیں متصل کا معنی جڑی ہوئی ہیں دیکھو زربتا زربتما زربتم دیکھو زربا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ساری تو ان کو متصل کہیں گے جڑی ہوئی تو کونسی زمیریں ہیں یہ ساری جتنی ہم نے ابھی نکالی مرفوع ہیں کیونکہ فائل ہیں اور متصل ہیں تو زمیر مرفوع متصل یہ صرف فیل کے ساتھ جڑتی ہے اسم کے ساتھ کبھی نہیں جڑتی توجہ ہے کونسی زمیر مرفوع متصل مرفوع کیوں ہوتی ہے کیونکہ فائل ہے اور فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوع زاربا زیدن زاربا زیدن یہ زید پر میں پیش پڑ رہا ہوں ملوز زید معرب ہے یا مبنی ہے معرب ہے زیدن 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 آخر بدلتا ہے یا نہیں تو یہ معلوم معرب ہے اور اس پر کبھی پیش پڑنا ہے کبھی زبر کبھی زیر لیکن اپنی مرضی سے نہیں عامل کو دیکھنا ہے اگر پیش دینے والا عامل ہوا تو پیش پڑیں گے زبر دینے والا عامل ہوا تو زبر پڑیں گے زیر دینے والا عامل ہوا تو زیر تو زاربا زیدن زاربا کے لیے زیدن فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع اس پر رفع یعنی پیش آتی ہے اس لیے میں پیش پڑ رہا ہوں زاربا زیدن تو یہ فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوع اسی طرح یہ فائل کی اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع تو ان ضمیروں کو کیا کہیں گے مرفوع متصل ضمیر مرفوع متصل تو ضمیر مرفوع متصل مرفوع سے کیا پتا چلا فائل ہے اور متصل سے کیا پتا چلا ساتھ جڑی ہوئی ہے الگ نہیں ہے تو ضمیر مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ جڑتی ہے فیل کے ساتھ جڑتی ہے اسم کے ساتھ نہیں جڑتی اسم کے ساتھ اور ضمیریں تو جڑ سکتی ہیں لیکن مرفوع متصل نہیں جڑ سکتی اس لئے انہوں نے کہا کہ یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ جڑی ہو اس کے ساتھ جڑ جائے چون زارابتہ زارابتی تینوں سیغوں کے اندر اسی طرح ہے ضمیر مرفوع ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کونسی ضمیر ہے مرفوع متصل کیا ضمیر ہے ضمیر کو ذکر کرو تا ضمیر ہے کیا ہے تا ضمیر ہے اور بارز ہے مستطیر ہے بارز ہے یا تا ساکن یا اس تا ساکن اس کے ساتھ جڑی ہو ساکن تا چون زارابت ابھی میں نے آپ کو بتایا زارابہ زارابہ زاربو زارابت یہ تا کس چیز کی ہے تانیس کی ہے یہ ضمیر نہیں ہے اور یہ لمبی تا یہ صرف تانیس کے لئے آتی ہے اور صرف کس میں آتی ہے فعل میں اسم میں گولتا آتی ہے تانیس کے لئے تو یہ لمبی تا تانیس والی یہ صرف کس کے ساتھ جڑے گی فعل تو یہ فعل کی علامت ہے اس لئے کہا یا تا ساکن چون زارابت یا تا ساکن اس کے ساتھ جڑی ہو جیسے زارابت یا امر باشد یا وہ امر ہو اے ضرب اے ضرب کیا ہے امر کا سیغہ اور امر اسم میں نہیں آتا بلکہ کس میں آتا ہے فعل میں تو امر جب کوئی سیغہ امر کا ہو آپ سمجھ جائیں یہ فعل ہے اسی طرح نحی کا بھی آپ کو بتائیں گے لا تذرب لا تذرب کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے فعل کیونکہ یہ نحی کا سیغہ ہے امر امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے کہ اے ضرب پٹائی کرو دیکھو پٹائی یا اسمع میری بات سنو امر میں کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور نحی میں کام سے روکنے کا حکم ہوتا ہے اے ضرب کیا معنی پٹائی کرو اور لا تذرب یہ نحی ہے یہ اس میں روکا جا رہا ہے کہ پٹائی نہ کرو تو امر یعنی اے ضرب یہ بھی کس کی علامت فیل کی اور نہیں یعنی لا تذریب یہ بھی کس کی علامت فیل کی اسم میں نہ امر آتا ہے اور نہ نہیں بھئی تو کہتے ہیں یا امر باشد یا وہ امر ہو چون اے ذریب یا نہیں باشد یا نہیں ہوگا چون لا تذریب جیسے لا تذریب یہ فیل کی علامتیں ختم ہوئیں ذرا ان کو گینو بھئی پہلی علامت کونسی قد دوسری علامت سین تیسری علامت سوفہ شروع میں آ جائے تین ہو گئیں چوتھی علامت حرف جزم اس پر آ جائے یا اس کے ساتھ کیا جھوڑ جائے ضمیر مورفو متصل جھوڑ جائے کتنی ہو گئیں پانچ ہو گئیں یا آخر میں کیا جھوڑ جائے تائے ساکین کتنی ہو گئے ساتویں علامت کہ وہ امر ہو اور آٹھویں علامت کہ وہ نہیں ہو تو آٹھ علامتیں فیل کی ذکر کی گیارہ علامتیں تھیں اسم کی اور آٹھ علامتیں فیل کی آگے دیکھئے وَعَلَامَتِ حَرْفْ آنَسْ ہاں آپ کو آگے بتلائیں گے کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ وہ اسم یا فیل کی کوئی علامت قبول نہیں کرتا یعنی جتنی اسم کی علامتیں بیان ہوئیں ان میں سے کوئی علامت حرف میں نہیں آئے گی اسی طرح جتنی علامتیں فیل کی بیان ہوئیں ان میں سے کوئی علامت حرف میں نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَعَلَامَتِ حَرْفْ آنَسْ اور حرف کی علامت وہ ہے کہ ہیچ علامت از علامات اسم و فیل دروں نہ بود کہ کوئی علامت از علامات اسم و فیل اسم اور فیل کی علامتوں میں سے کوئی علامت دروں نہ بود اس کے اندر نہ ہو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَعَلَامَتِ حَرْفْ آنَسْ اور حرف کی علامت وہ ہے کہ ہیچ علامت از علامات اسم و فیل ترجمہ آخر سے ہوگا کہ اسم و فیل کی علامتوں میں سے کوئی علامت دروں نہ بود اسمیں نہ ہو تو یہ حرف ہوگا بات سمجھ میں آگئی جی تو آج ہم نے فیل کی علامتیں پڑھیں انہوں نے بتلایا آپ کو کہ فیل وہ ہے کہ جس کے شروع میں قد آجائے یا اس کے شروع میں سین آجائے یا اس کے شروع میں سوفہ آجائے میں نے بتایا تھا سین اور سوفہ مزارے کو کس کے ساتھ خاص کرتے ہیں مستقبل کے ساتھ لیکن سین جو ہے وہ سوفہ کے مقابلے میں زیادہ قریب کے لیے ہے اور اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ فیل کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جزم آجائے اور اس کی وجہ سے فیل پر پھر جزم پڑھیں گے اور یا اس کے ساتھ کونسی زمیر مل جائے مرفوع متصل مرفوع کیا مانا کونسی زمیر ہو فائل کی اور متصل کا کیا مانا ساتھ جڑی ہو یا اس کے ساتھ تائے ساکن جڑ جائے تانیس ولی لمبی تا یا وہ امر کا سیغہ ہو یا نہیں کا سیغہ ہو یہ فیل کی علامتیں ہیں اور حرف نہ اسم کی کسی علامت کو قبول کرتا ہے اور نہ فیل کی لہذا اس میں اسم یا فیل کی کوئی علامت نہیں آئے گی چلیے بس بہت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی میکنی تو میکنی تو میکنی تو میکنя تو روج دیکھیں روز 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 موسیقی